محاضی نے محاضیٰ میں اعرف کر رہا تھا کہ جب حدیث پاک میں آیا کہ جب سچے وارثان علم اور سچے حاملان علم ایک ایک کر کے اٹھتے جائیں گے تو لوگ نااہلوں کو اور علم حق سے آری و کھالی لوگوں کو اپنا سربراہ اور سردار بنا رہے ہیں بہت سمجھوں کے ساتھ تمام علماء کرام فتوئلو پھر حدیث پاک میں رشاد ہوا پھر لوگ ان سے سوال کرنے لگیں گے فا افتعون بغیر علم تو وہ علم حق کے بغیر فتحیں دیں گے ذلو و اذلو وہ خود بھی گمرا ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمرا کریں حاضرینی محترف میں ان تمام علماء کرام کو اور اپنے تمام باشعور مخاطبین کو دعوت فکر و نظر دیکھا ہوں کہ اس حدیث پاک میں غور کریں اور اس حدیث پاک کی روشنی میں ہندوستان بھر کے بڑے بڑے مراقب اور بڑے بڑے ذاویاب سے جائزہ لیں تو غیب دا نبی کی حدیث پاک کا ایک کے کھر سچا ثابت ہوتا ہوا نظر آئے گا بوشنی آج حاضرین محترف کسرات کے ساتھ یہی حالات ہوتے جا رہے ہیں آج جزمانے میں ہماراں موجود ہیں یہ وہی انھی حضرینی محترف کا زمانہ معلوم ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اتنے فدروں میں اور ان آزمائشوں میں ایک بڑی آزمائش اور ایک بڑا فدرہ یہ ہوگا کہ لوگ بڑوں کے جانے کے بعد جاہلوں نا اہلوں اور غیر مستحقیت دو بڑے بڑے مقام امتحے اور مناسب جلیلہ کو بٹھا دیں گے حاضرین محطم یہ وہ فتنہ ہے یہ وہ آلامت ہے جو پچھلے زمانوں میں اتنے واضح اور کھلے طور پر نظم نہیں آجتی مگر آج ہمارے زمانے میں واضح طور پر نظم آجتی یہ وہ فتنہ ہے جس کو آپ روزانہ اپنے محور میں ایسے دیکھ سے رہتے ہیں اس کی براہت اور تفصیل اور تمسیل کرنے کی چندہ ضرورت نہیں آپ دیکھ کے رہے ہیں کہ کس طرح علماء حق کی کمی ہو کی جا رہی ہے کس طرح دنیا علماء ربانیین سے خالی ہو کی جا رہی ہے اور نا اہل لوگ ان کی زبادے سے جا رہے ہیں ایک بڑا پرنک شیر کسی نے کہا تھا وہ مجھے یاد آتا ہے کہ اس قدر ناپید ہے اہلِ کمال اب اے وفا علماء کرام سوجہ فرمائے اس قدر ناپید ہے اہلِ کمال اب اے وفا کوئی اپنا بھی نمر آتا نہیں ثانی مجھے